دا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وفصلِ گل کسی اندیشہِ زوال نہ ہو معزز ناظرین اب آج کی تقریب کا آخری مرحلہ یعنی گارڈ کا مانچ پاسٹ ہوگا اور یہ تقریب اپنے آخری مرحل میں پہنچ چکی ہے اور کچھ ہی دیر تک گارڈ مانچ پاسٹ کرے گی حکومت پنجاب عوام کو بہتر سہولت فرام کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے آج تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ڈیجیٹل ایکس رے کا افتتا کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں اس موقع پہ ہم نے آج کبیر والا کی عوام کو توفہ دینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ تحصیل کبیر والا کے ہسپٹل میں ڈیجیٹل ایکس رے ماشین کا افتتا کیا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو اور یہاں بہتر سہت کی سہولیات ان کو مولی آؤ سکے ان کے ایکس رے کے لیے جو باہر زیادہ پیسے دے کے ایکس رے کروانے پڑھتے تھے یہاں پہ انشاءاللہ تو بہت کم رکم میں ایکس رے ہو جائیں گے یہاں پہ سہولت میں جی ہاں جیسا کہ سبائی وزیر حسین جانی اگر دیزی صاحب بتا رہے تھے کہ آج چونکہ قید آزم کا یوم پدائش ہے اور آج کے اس موقع پر ہم نے کبیر والا کے عوام کے لیے یہ ڈیجیٹل ایکس رے کا توفہ دیا ہے جی جو بانی ہے پاکستان ہے ان کا یوم پدائش آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ننکانہ صاحب کے مختلف تعلیمی اداروں میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور قائد آزم محمد علی جناہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈپٹی ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے دن قلبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی آج جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گرونانک ہائی سکول گرونانک ہائی سکول کے حال میں جو ہے وہ یوم تقریب قائد آزم کی پیدائش کی بنائے گی اور یہاں پہ تمام جو ہے ہم نے جو اسادزہ تھے یہاں پہ بچوں کو یہی در دیا کہ وہ قائد آزم کی سنہری اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اس پر عمل کریں جی انہوں کا کہنا ہے کہ ہم نے طلبہ کو پیغام دیا کہ وہ قائد آزم کے سنہری اصولوں پر عمل کریں اور کام بس کام اور صرف کام کے لیے توجہ دیں اور تقریب کے آخر پر قائد آزم محمد علی جناہ کی یوم پیدائش کا کیک بھی کٹا گیا جی جی بلکل آج پچیس دسمبر قائد آزم محمد علی جناہ کی یوم ولادت کا دین ہے اور زلی انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ ایک پر تقریب کا احتمام کیا ہے کہ میرے ساتھ اے سی شیخ پراشبیر باٹھ حسین صاحب موجود ہیں آئیہ ہم پوچھتے ہیں تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس دفعہ قائد آزم ڈے کو انشاءاللہ ہم نے اس عظم کے ساتھ منانا ہے کہ ہم قائد آزم کی تعلیمات کی روشنی میں ہر قسم کے مذہبی نسلی اور زبانوں کے لسانیات کے تاثبات جو ہیں نفرتیں جو ہیں ان کو ہم پسے پچھ ڈال کے ہم صرف اور صرف پاکستانی بنیں گے اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اور قائد آزم کی تعلیمات کی روشنی میں پاکستان کو انشاءاللہ تعمیر کریں گے اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے بلکل ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے جی